موسیقی نمسکہ دوستو ڈی 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 ڈ کے ایک اور reaction ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آلوک تو آج جو ویڈیو لے کر آئے ہوں نیورا احمد کا ویڈیو ہے اور اس کا ٹائٹل ہے مردوں کے ساتھ رے فورٹی ایس ڈڈ مین ڈگ اپ وومنز گریو تو جی ہاں یہ خبر آئی ہے اور بہت ہی حردہ ویدارہ خبر ہے ویسے پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں پاکستان میں ایسی گھٹنائے کئی بار ہو چکی ہیں میں سکرینشوٹ لگا دیتا ہوں کئی بار ایسا ہوا ہے شاید ایک مجھے انسیڈنٹ یاد آتا ہے اوکرا کا یاد آتا ہے وہاں پر قبروں سے لڑکیوں کی اور محلاؤں کی لاشیں نکال کر ان کے ساتھ کہہ نہیں سکتا وہ کیا جاتا ہے اور بھی اس سے پہلے کئی ساری جگہوں سے خبریں آئی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اب یہ لیٹسٹ معاملہ آیا ہے اور اس میں وہ مان بھی رہا ہے چلی دیکھتے ہیں کیا بتایا جارہا ہے اس ویڈیو ایک خبر سامنے آ رہی ہے کراچی سے ویسے کراچی کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ جرائیم بہت زیادہ ہو رہے ہیں کرائیمز بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہر طرح کا کرائیم کراچی کے اندر ہو رہا ہے اور والڈ وائیڈ ایک سروے ہوا تھا جس میں یہ بھی پتہ لگا تھا کہ دنیا میں سیکنڈ نمبر پر موسٹ ڈینجرس سٹی کا نام آیا تھا وہ کراچی کا نام آیا تھا تو ابھی وہی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ چالیس سال کے آدمی نے ایک نئے نئے دفن کی گئی عورت کی لاش کو قبر سے باہر نکال کر اس کے ساتھ ریپ کیا ہے غلط حرکتیں کیے ہیں اس کو پولیس نے ارسٹ بھی کر رہی ہے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے جرم کیوں بڑھتے جارے ہیں مرد اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہو رہے ہیں عورتیں کیوں سیف نہیں ہیں پاکستانی عوام کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک مردہ عورت کو بھی نہیں بکشا گیا کیا کہتے ہیں عوام اس بارے میں آئے بڑھتے ہیں عوام کی طرف ریوز لیتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کی اینڈ پر مردہ عورتیں بھی سیف نہیں ہیں اب آپ سوچئے کہ کس منٹالیٹی کے لوگ ہیں اور اس منٹالیٹی کو لاتا کون ہے ان کے اندر اس منٹالیٹی کو لاتا کون ہے اس کے اندر یہ دیسپریشن اتنی کیوں ہے محلاؤں کو لے کر سیکس کو لے کر اتنی دیسپریشن کیوں ہے ان کے اندر کہ مردوں تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اس پہ سوچنا پڑے گا میں یہ نہیں کر رہا کہ پاکستان کے سارے لوگ یہ بہت منیموم لوگ ہیں لیکن تب بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ تو پکڑے گئے ہیں تو سامنے آیا ہے ورنہ یہ گھٹنائیں ہر قبرستان میں ہو رہی ہیں وہاں پر یقین مانی وہ تو بھلا ہو ہندووں کا کہ جو وہاں پہ ہندو ہوں گے جو ہمارے ہاں بھی ہندو ہیں وہ ہم جلا دیتے ہیں ہم شاو کا دہا سنسکار کرتے ہیں ورنہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ سوچو یہ مانسٹ کہاں سے آتا ہے یہ بہشیانہ پنگ کہاں سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کو اس بندے کی بات سنماتا ہوں پہلے تب آپ کو پورا معاملہ سمجھ مہتا ہوں سنیے کیا نام ہے تمہارا سلی باپتہ کیا نام ہے انکل بھئی کہاں رہتے ہو تیرے نمبر کیوں پکڑے گئے ہو کبر میں کیا کبر رہتے ہیں کبر پول گی کبر پول رہا ہے پھر پکڑا گئے رہا ہے کبر کے اندر تم کیا کر رہے تھے کبر کے اندر میں کبر اتار کے آتھ پہر رہا تھا پھر دے گا اچھا پھر پھر واپس نکاری رہا نمبر کر کے تمہیں اس سے پہلے کتنی کبروں میں گئے اس سے دے تین کبروں میں ہو تین کبروں میں گئے یہ چوتھی کبر ہے یہ چوتھی ہے تو تمہیں کیسے پتا چلتا یہ عورت کی کبر ہے سادر پولوں کی join اسے پلے khiر و that تو تم کبری صان میں گھونمتے ہو دونڈتے ہو کبر کو ڈونڈتے ہو پھر کبر کیسے پاؤں کی طرف سے کھولتے ہو ساد کی درد سے پیروں کی طرف سے پیروں کی طرف سے کبر بھولتے ہو پھر کیا کرتے ہوگی؟ ان کے دیکھتا ہوں پھر کیا دیکھتے ہو؟ تو عورت نہیں کیا مانتے ہیں پھر؟ آج عورت کی تو آج مکتا ہے ہماری کو بھی چلے آج مانتے ہیں تو آپ اس بند کر دیتا ہوں تو میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈر لگتا ہوں تو مسلمان ہو کلمہ آتا ہے پڑھو سچ بولوگے؟ کتنی تعلیم ہے تمہاری؟ تعلیم ہوں کہاں رہتے ہو؟ تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ سنگلتی ہوگی آپ کیوں سے کبھی نہیں کروں کہ ہمارے جاؤں گا کبھی نہیں کروں گا تو تم نے رات کو کیوں کیا؟ کلتی ہوگی یہ لائٹ تم نے جو لائٹ تھی جو لائٹ اندر تم نے قبر میں جلائی ہو تھی وہ کہاں سے لیتی؟ وہ دیتی تھی بزاروں کے کتنے کے لیتی تھی وہ لائٹ تو تم نے لاش کو دیڑا کیوں کیا ہوگا تھا؟ کپن اتار کے لاش کو دیڑا کیوں کیا تھا؟ لاش تیڑی کی ہوئی تھی تم نے کپن اتار کے کیوں؟ دیکھ رہا تم دل دیکھا جب پکڑا گیا تب کہاں جی گلتی ہو گئی یہ ایسا ہو گیا یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے ایسے تو کئی ہوں گے جو پکڑے نہیں چاہتے ہوں گے اور یہ جو لگاتار یہ گھرونہ کام کرنا ہے اور وہ بھی پکڑا گیا تب پکڑا گیا تب سکرین شوٹ لگا دیتا ہوں پکڑا گیا تب جب شاید جس مہلہ کی موت ہوئی تھی اس کے شاید بیٹے نے یا اس کے فیملی کے کسی بندے نے یہ شکایت درج کرائی کی ایسی ایسی مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ شاید وہ بات میں گیا ہوگا قبر پر اگلے دن یا 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد جب بھی گیا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ یار یہ تو گڑ بڑ ہے یہ تو لگتا ہے کہ قبر کو کھوڑا گیا تھا آپ سوچو جارائے صرف اس کو کہ اس بندے کو کیا فیل ہو رہا ہوگا کہ بھئی کیسے لوگ ہیں اور کیسی سوسائٹی ہے یہ کونسی حوض گھوسی ہوئی ہے اندر بھائی کہ مردہ مہلاؤں لڑکیوں تک تو آپ نہیں چھوٹ رہے کہ کہ کہاں سے آ رہی ہیں چیز دیکھیں میں آپ کیا کہنا ہے یہ تو شروع سے چل رہا ہے صدیوں سے چل رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی یہ واقعی ہو چکے ہیں جب آپ کا کمزور ہوگا آپ کا تو ایسے اکا دکا واقعیت ہوتے رہیں گے اکا دکا نہیں ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں بھئی دیکھیں ہمارے عالم دین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شتان آ گیا ہمارے عالم دین کہتے ہیں کہ شتان آ گیا کیا شتان جو ہے وہ کمزور لوگوں کے پاس آتا ہے طاقتوار لوگوں کے پاس نہیں جاتا میان کے پاس نہیں جاتا امران خان کے پاس نہیں جاتا اور بغیرہ بغیرہ بے شمار لوگ ہیں طاقتوار جو ہیں امران خان کے پاس کیا سائے گا پیرنی ہے نا ان کے پاس پنکی پیرنی شتان کی حمد ہے کہ وہ پنکی پیرنی کے پاس چلا جا امران خان پر پنکی پیرنی کا کبزہ ہے دوسرا شتان نہیں جا سکتا باتا ہے نا تب ہی تو کرپشن ہوتی ہے بھی وہ لہدہ ایشو ہے نا وہ یہ تو ایشو نہیں نا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چیلیس قبر نکال کے ایک ساتر سال کے بزرگ نے ریپ کیا ہے یہ ایشو نہیں ہے ان کے پاس کیوں نہیں جاتا کیونکہ یہ طاقتوار ہیں شتان ہمیشہ کمزور کے پاس آتا ہے بڑے بڑے کے پاس کیوں نہیں جاتا شتان بھی اکل مند ہے بیوکوب نہیں ہے ہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ جاہل مندہ ہے یہ کمزور ہے یہ میرے دعا میں آ جائے گا اچھا جی اچھا دادا جان اچھا تو پھر طرح یہ بتائیے کہ وہ جو لارڈ نظیر تھا پاکستانی جسے برٹن نے اپنے سب سے بڑے اوارڈ سے نوازا لارڈ کیوں پا دی دی اس کے پاس بھی تو شیطان پہنچ گیا اس کے پاس بھی تو یہی کام کیا اس نے بچی کے ساتھ جس کے بعد اس کو سزا ہوئی سکرینشوٹ لگائے ہوا ہے آپ لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں آپ لوگ کو آئیڈیا نہیں ہے آپ لوگ کو گول گول گھومانے بعد بہت آتی ہے گول گھما دو ادھر گھما دو ادھر گھما دو اس نے بھی تو کیا اس نے مردہ کے ساتھ نہیں کیا زندہ کے ساتھ کیا بچی کے ساتھ کیا تب ہی تو سزا ہوئی وہ بھی طاقتور تھا اس کو تو لارڈ کی اپادی ملی تھی اس کی سماج میں بڑی رسپیکٹ تھی عزت تھی پھر ایسا کیا ہوا اس کو یہ آپ لوگ بڑا نا بڑی آسانی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں شیطان آ گیا جی شیطان آ گیا کچھ بھی کر دو کہ شیطان آ گیا ہاں جب کیا کروں میں شیطان آ گیا میرے اوپر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دین بڑا کمزور ہے شیطان پھٹے سے ہاں بھی ہو جاتا ہے ہے نا شیطان اس قدر ہاں بھی ہو جاتا ہے کہ آپ دودھ میں ملاوٹ بھی کرنے لگتے ہو آپ نقلی سامان بیچنے لگتے ہو آپ دھوکے بازی میں نمبر ون فراؤڈ کرنے میں نمبر ون پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں وہ ہی کہتے ہیں کہ 98% اسلامیک دیجھ وہ لوگ وہاں پر اسلام پر نہیں چل رہے ہیں دین پر نہیں چل رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں قتل کرنا آپ کو مردوں کے ساتھ یہ کرنا آپ کے یہاں سارے برے کام آپ کے یہاں سارے پاکستانیوں کو نہیں کر رہا ہوں لیکن میکسنم کر رہا ہے نہیں پکڑے جا رہے ہیں وہ ابھی تک اچھے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ جی ہمارا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی اجازت نہیں دیتا بھائی کیوں ہو رہا ہے تمہارے یہاں سعودی عربیہ میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا کیا وہ مسلمان کنٹری نہیں وہاں پر لوگ دفنائے نہیں جاتے وہاں پر کیوں نہیں ہوتا یہ یوئی میں کیوں نہیں ہوتا قویت میں کیوں نہیں ہوتا قطر میں کیوں نہیں ہوتا ٹرکی میں کیوں نہیں ہوتا آپ کے یہاں کیوں ہو رہا ہے کبھی سوچا ہے اس بات پر اتنی مسلمان کنٹریوں کے میں نے نام گناتی وہاں پر تو ایسی خبر مجید تک نہیں ملی کہ قبر سے نکال کر کسی محلہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کی عزت کو تار تار کیا جائے مردہ کے ساتھ پچھا پاکستان سے ہی کیوں خبریں آتی ہیں کیونکہ آپ لوگ فرضی مسلمان ہو فیک مسلمان ہو آپ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں اور پاکستان میں ایسے مسلمانوں کی سنکھیہ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے پاکستانی دنیا میں واحد ایسی قوم ہے جو اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں دیکھیں ہمہا پاکستانیوں کا نام ہٹا ہے جس گندے کام میں دیکھیں ہمہا پاکستانیوں کا نام ہٹا ہے اب کچھ لوگ چڑھ جائیں گے پاکستانیوں کو سرے آم پھانسی دیتا ہے لٹکا دیتا ہے اس جرم میں کہ انہوں نے ڈرکس کا کام کیا ہے ڈرکس کا کام کرتے ہیں تو میں کس کو ٹارگٹ کروں میں سعودی کو ٹارگٹ کروں یا ان پاکستانیوں کو ٹارگٹ کروں جنہوں نے یہ کام کیا ہے جن کو لٹکایا گیا ہے کس کو ٹارگٹ کروں میں آپ کام کرنا ایسے بند کر دو آپ ٹارگٹ نہیں ہو سمپل سی بات ہے جو چوری کر رہا ہے جو چور ہے ٹارگٹ وہی بنے گا اگر وہ چوری نہیں کرے گا وہ چور نہیں ہے تو کیوں کوئی پاگل ہے دنیا میں کہ آپ کو ٹارگٹ کرے گا اتنی سی بات آپ لوگوں سمجھنے آتی پھر آپ کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ساجیش ہوتی ہے پاکستانیوں کے خلاف ساجیش ہوتی ہے پاکستان چونکہ بہت ایٹومک ملک ہے باہد اسلامی ایٹومک ملک ہے اس لئے اس کے خلاف ساجیش ہوتی ہے اب تم کر رہے ہو یہ کارنامیں یہ کرتوتیں یہ بیسک سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چلاک اور شہر آزمی ہیں طاقتوار ہیں یہ میرے دعا میں نہیں آئے گا اگر دعا میں آ بھی گیا تو یہ دولت کے دولت کے زور پر یہ بچ جائے گا یہ بات اوپن نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے یہ آپ نے ویسے بڑی زبردست بات بولی ہے لیکن میرا ٹاپک یہ تھا کہ چالیس سال کے بابا کر لیا ہے تو اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے یہ چھوٹی بات ہے کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں سزائے موت ہاں لو نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے کروڑوں اور پہو سزائے موتیں ہ copying ہیں اس سے پہلے کروڑوں اور پہو سزائے موتیں ہ apexیں ہون� ہیں ہاں جی کیا یہ واقعے یہ سر واقعے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں ایسے لوگ ختم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ earthly چھوڑ دیا جائے ایسے لوگوں کو جب سزائے موت سے بھی لوگ نہیں سدھر رہے ہیں تو پھر کانون ختم کا دیا جائے سجائے موت ختم کا دیا جائے جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے ہاں بھئی اب کیا کر سکتا تو کچھ ہو نہیں سکتا یہ چیز بند تو نہیں ہو سکتی کیا واہیات لوجک ہے سزا اس لیے نہیں دی جاتی یہ کام رک جائے گا سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے آپ کو سزا مل رہی ہے اور اس سے باقی لوگوں کو سیکھ مل رہی ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو اس طرح کی سزا ملے گی اگر سو میں سے پچانوے لوگ اس سیکھ سے لے کے در کے وہ کام نہیں کرتے ہیں پانچ لوگ ہی کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے یا آپ بلکل سزا چھوڑ دو سب کو چھوڑ دو تو سو میں سے پچاس کرنے لگیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا یہ بتا ہے مردوں کی تربیت پر فوکس کیوں نہیں کیا جاتا وہ ان کو ایسے بنایا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بڑے بادشاہ اب جو معاشرہ مارا جائنا اس وقت جو حالات ہمارے معاشرے میں ہیں عورت بھی غلط ہے مرد بھی غلط ہے دونوں ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیشہ پھر مردوں کی تربیت پر فوکس کیوں نہیں کیا جاتا عورتوں کو کوئی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے عورتوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے جاتا ہے کیوں نہیں کیا جاتا ہے عورت بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا یہ ہے کہ وہ ذرا طاقتوار نہیں ہے مرد طاقتوار ہے فیزیکلی سوچ میں بھی طاقتوار ہے لیکن اب تو کافی فرق پہ گئے سوچ میں طاقتوار ہے سوچ میں بھی طاقتوار ہے کیسے سوچ میں جو کم سوچ کی لڑکی ہے جس کے دماغی طاقت کم ہے مرد اس کو کھا جاتا ہے وہ شہر آدمی اس کو کھا جاتا ہے عورت کو کمزور کون بناتا ہے میری بات سنیں آپ جیسی طاقتوار عورت جو ہے دماغی طاقتوار وہ کسی نہ کسی دعا میں آ جاتی ہے اللہ دے بندیوں پنجرا لاؤ گے تو چوہاں تے آئے گا تو وہ مرد بھی تو آ جاتا ہے نا ہر بندے نے کڑکی لائی یہ ہر بندے نے کڑکی لائی یہ کہ کوئی نہ کوئی چوہا آوے چوہیاں چوہیاں بھی دیا ہے نا مینتلی سیکھ مینتلی کمزور مرد بھی تو ہو سکتا ہے جو بھی یہ اللہ دے بندیوں ہو سکتا ہے دماغی مینتل ہوئے ہو سکتا ہے تو شیطان آگیا ہوئے اچھا ہاں جی شیطان آ سکتا ہے میں نے بڑا ہے نہیں شیطان ساڈیال میں دیننا کوئی سے جو سنے وہ ہی کہنا ہے نا جو آپ نے سنے جو آپ نے دیکھا ہے بچپن سے جو آپ کیا پتہ ہوئی بولے گی میں نے شیطان کدھی بکھیا نہیں میرے دید کدھی آیا ہی نہیں میرے دید کدھی آیا ہی نہیں جی آوے بھی تو میں چھتر لال ہی نا یا پاتہ بڑے بہادر ہے پھر مجھے لگتا ہے شیطان آپ کے پاس آنے سے بھی گرتا ہوگا مجھے یہ بتائے گا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے بہت بڑے بڑے کیسز دیکھیں سن لیں اب سن لیں کتے کا ریپ ہوا پرگننٹ گدھی کا ریپ ہوا کتے کے اندر سریعہ گھزا دیا یہ یہ ریپ تک ہم نے دیکھی ہے پاکستان کے اندر اب میں آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ لوگ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے مجھے پتہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی تربیت بھی یہاں پر لازمی ہے یہ نہیں مانیں گے اور ایک تو آپ نے چھوڑ دیا جو پنک ڈالفنز کے ساتھ کیا جاتا ہے سکرین شوٹ لگا رہا ہوں اور پوری دنیا میں چھاتی ٹھوک کر کیا جاتا ہے پنک ڈالفن کے ساتھ لیکن اس پر پاکستانیوں کو شرم نہیں آئے گی ان کو لگتا ہے کہ یہ تو گیم ہے کیوں پاکستانیوں پنک ڈالفنز کے بارے میں پتا ہے نا کیا کرتے ہو تم لوگ ان کے ساتھ شرم تو تمہیں آئے گی نہیں شرم تو تمہیں نہیں آئے گی اور نمرا آپ نے تو ایک چیز سب سے نارمل چیز چھوڑ دی بکری بکرییاں تو سمجھ رہے ہیں نا سب سے پہلا شکار بکرییاں بنتی ہیں میری بات سنیں دیکھیں میری بات سنیں سب سے پہلے مارے ریاست میں تلیم نہیں ہے تلیم نہیں ہے اگر تلیم ہے تو وہ عام بندہ جو ہے کم آمدنی والا وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا جب آپ کے پاس اچھی تلیم ہوگی آپ کی اچھی سوچ بنے گی اچھا ایک یہ چیز ہے نہیں میں اس بات سا نہیں مانتا کہ اچھی تلیم ہوگی تو آپ کی سوچ اچھی ہوگی بلکل نہیں میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کی سوچ اتنی زبردست ہے اچھا چلیے سٹیو جوبز کہاں تک پڑھے لکھے تھے سٹیو جوبز کہاں آپ سنا ہے ایپل کے مالک ایپل کمپنی بنائی آئی فون بنائیا میک انٹوش بنائیا جسے آپ کہتے ہیں سسٹم یوز کرتے ہیں میک جسے کہتے ہیں کہاں تک پڑھے لکھے تھے آپ لوگوں کو پتا ہے نہیں پتا ہے وہ کالیج کبھی نہیں گئے وہ ڈراؤپ تھے کالیج ڈراؤپ تھے لیکن وہ تو بڑے گزب کے آدمی تھے وہ انوینٹر بھی تھے وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لکھے لگوں کی بینڈ بجا دیتے تھے اس کا کوئی تعلق پڑھے لکھے سے تعلیم ہونے سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہو آپ کی نیت کیسی ہو اس کا تعلق پڑھے لکھے ہونے سے نہیں ہے ایک BMW پہ چلنے والے کی سوچ خراب ہو سکتی ہے اور ایک رکشے چلانے والے بندے کی سوچ بہت آگے کی ہو سکتی ہے اور بہت اچھی ہو سکتی ہے اس کا تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہے لوگ زیادہ جہلیت زیادہ ہے پاکستان میں زیادہ جہلیت ہے لیکن اس کے باوجود ایک بندہ اکل مند نہیں ہے بیوکوب ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں اکل مند ہوں میرے سے بڑا اکل مند ہی کوئی نہیں ہے اے اگر سر اے قوم اکل مند ہوں دی چھری بھر بیچنا لے بھر بیچنا لے پھٹا لا کے بھر بیچنا لے اے بیوکوبی ہے نا اے بیوکوبی ہے آج اسی دربدارہ اور ساڑا کی نا ہے عالم دین دا جڑا آج کل اوری ویڈیو بھی چل دی ہے کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا آوے میرے کو آوے میں انہوں ثابت کر دینا ہے چیز کہ بڑی مچھی چھوٹی مچھی نو کھا جان دی ہے میں نہ ثابت کر آگا میرے جو مردی ستا دی ہے پھر چلن دیو میری گار سنو ایک وقت سی ہمارے نبی کریم کا ایک وقت تھا اس وقت چودہ سو صدیان ہزاروں صدیان پیچھے اس وقت ہم نے سنا ہے عالم دینوں سے سنا ہے یہ امام مجدوں سے سنا ہے کہ ایک بندے کا رزق بڑا تنگ تھا ایک بندے کا رزق بڑا تنگ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے انہوں نے جا کے اپنا مسئلہ بتایا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا جاؤ شادی کر لو انہوں نے کہا شادی تو آگے میں نے کی ہوئی ہے انہیں ایک اور کر لو ایک اور کر لی رزق اور تنگ ہو گیا جڑی کو روٹی بھرکی چل دی سی وہ بھی گئی پھر کہ پھر تبارہ جا کے روح پٹے کہ سرکار میرا تھے گے تو بھی ختم ہو گیا جڑی بھرکی ایسی ہو بھی نہیں رہی انہوں نے ایک اور کر لو اور کر لی تھی وہ بلکل ہی فٹ پاس سے آگے اور پھر گئے اور پھر جا گئے انہوں نے کہا ایک اور کر لو اللہ دے ہو بندے ہو میں رکشہ چلانا اور میں شادی کے چار کسنا کرنا میرا رزق تنگے میں کسنا چار کرنا اس لئے دوکھ جورا تھے انہوں نے شادی ہو جن دی تھی انہوں نے دوکھ جورا تھے انہوں نے پٹی مل جن دی تھی دیتے دوکھ جورا تھے انہوں نے پٹی مل جن دی یہ تو میرا رزق تنگے میں انہوں نے چار دے دے ہو ہر بندے نے اپنی دکان چلانا ہستے من کا ہر گلہ بنائی انہوں نے چمکایا ہے جو میں ڈریکریشن تو اسی کوئی اچھی بیکری بنا دے ہو اور کٹی خوبصورت ڈریکریشن کروان دے ہو وہاں کے جو جج سہبان ہے اور حکومت ہے نا فل فور سزائے موت دے دیں فل فور کوئی لمبی تاریخ نہیں ہے کوئی عدالت نہیں ہے کوئی وکیل نہیں ہے کچھ نہیں ہے فل فور ایسی سزائے موت دیں کہ پورا پاکستان کے آپ پوری دنیا دیکھیں اور لوگ ایسا قدم اٹھانے سے گریز کریں میں چاہتا ہوں کہ عورت کی اتنی عزت ہے کہ عورت سے نبی پیغمبر پیدا ہوئے تمام نبی پیغمبر عورتوں سے پیدا ہوئے عورت کی اتنی عزت ہے کہ مرد سے زیادہ ہمارے ایک لاکھ چویس دار سے لگ پک نبی پیغمبر ہیں سب عورت سے پیدا ہوئے ہیں اور عورت کی اتنی عزت ہے ایک ہم مہی میں مدر ڈیب مناتے ہیں وہ ماں کا ایک دن ہوتا ہے تو یہ عورت بھی ماں ہی ہیں بیٹی بھی ایک عورت ہے بہن بھی ہے میں کہتا ہوں کہ جو عام عورت میں عام عورت سے ایسے برہیب ہوتا ہے نا تو اس کو سزا تو سخت ملنی چاہیے لیکن جو مرد سے کرتا ہے نا اس کو تو اگر میں اس وقت جج ہوتا ہے نا تو میں ایسی سزا دیتا کہ پوری دنیا دیکھتی گرفتار ہو گیا ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے اس کے لیے کوئی بلائے گا کوئی وقیل آئے گا کوئی کچھ ہو گا اس کے پیچھے کوئی آئے گا کوئی پیچھے جائے گا کوئی بڑی سفارش آجے گی کوئی کچھ ہو جائے گا لیکن نہیں تاریخ قواہ ہے پاکستان کی اندر جب جب عورت کے ساتھ ریپ ہوا ہے عورت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کیوں نکلتی ہے وہ ادھر کیوں جاتی ہے وہ ادھر کیوں جاتی ہے مردوں کو انکریج کیا گیا ہے ہمیشہ کیا کہتے ہیں اب مردوں کی تربیت اس معاشرے میں کتنی میٹر کرتی ہے میں یہ کہوں گا کہ عورت آدمی کا ایک بازو ہے ایک شانہ پشانہ عورت کھڑی ہونی چاہیے عورت کو پورا حق حقوق ہے اور ہو رہا چاہیے مرد کے برابر وہ سارا کچھ کام کرے ہر چیز مرد کے برابر آئے ہم تو کہتے ہیں دس بجے کے بعد عورت کرسے بائی کیوں نکلتی ہے یہ ہمارے اپنے الفاظ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورت مرد کے برابر پیدا ہوتی ہے عورت مرد کے برابر حقوق رکھتی ہے جتنے تکلیف ماں بیٹی کو جنم دیتی ہے اتنی بیٹے کو جنم دیتی ہے جتنے حق ماں بیٹے کو پیدا کرنے میں کرتی ہے اتنا بیٹی کے لیے اور اسی طریقہ ماں باپ جب پڑھائی کراتے ہیں تو ان کو پڑھائی بھی برابر میں کراتے ہیں آج کل پچھلے ایک بھائی بول رہے تھے کہ یہ جہالیدہ دور ہے میں کہتا ہوں یہ جہالیدہ آج سے ستر سال پہلے تھی اب تو روشنی کا دور ہے آج تو کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتی جب بیٹی اور بیٹے کو کٹھا پڑھاتی ہے تو بیٹی اور بیٹی کو حق بھی برابر ملنا چاہیے برابر ملنا چاہیے بھید بھائی ہمارے گھروں سے ہی شروع ہوتا ہے ہمیں خود یہ قدم اٹھانا چاہیے ہمیں خود یہ قدم اٹھانا چاہیے میں خود بزاتے خود ہوں کہ میری بیٹی جوب کرتی ہے لازٹ میں بیٹی ہے میں نے تین بچے تین بچے میں نے شادی کر دی کہ بیٹا ہاں لیٹ ہو جاؤ لیٹ ہو جاؤ مجھے کال کرو میں آپ کو پانچ مجھے ایک بات لے لوں گا اگر آپ اکیلی رہ گئی آپ کے دوست آ رہی ہیں تب ہی مجھے کال کرو میں لے لیں میرا عموماً ان چیزوں پر بہت جدوجید ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر میں ایسے ڈیبیٹ کرتا ہوں کہ عورت پر کیوں ہر چیز کا پریشر آتا ہے آپ دیکھیں میری بات سنے یہاں پر کوئی بھی مولوی آگا وہ پہلے مجھے ٹارگیٹ کرے گا وہ یہاں پر اگر لوگ کتنی کرپشن کر رہے ہیں اس کا دھیان وہاں نہیں جائے گا بلکل بھی یہ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں خود کو سامنے نہیں لاتے اگر یہ اس وقت یہ بات کریں گے تو میرے جیسا ان جیسا دوسرا تیسرا پوچھے گا کہ آپ نے تلیم کیوں نہیں دی آپ نے کیوں نہیں ان کو سکھایا اب میں ٹیچر ہوں میں اس بچے کو کہتا ہوں کہ آپ نے بیٹا اپنے چھوٹے سے بڑے سے ہر طریقے سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے یہ آپ سے بڑا ہے اس کو انکل سلام کرو آپ کھڑیاں سلام کرو یہ آپ سے بڑا ہے میں آپ سے بڑا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں آپ بیٹا کیسے ہے اب جب میرے تربیت ہی ایسی ملی ہوگی کہ ہاں بھی کڑی ایک ہی کر لے تو میں اپنی تربیت کے دار جانا ہے اب جب ہماری علماء صاحبان جو اپنی نئی نسل کو اجاگر کر رہے ہیں ان کو ایسی تلیم دیں تاکہ یہ ہر چیز جو ہے نا وہ وہاں لے کے آئیں جہاں ہم چاہتے ہیں عوام چاہتی ہے بیٹی چاہتی ہے بیٹا چاہتا ہے کہ مجھے ازادی ملے اسلام صرف عورت کے لیے نہیں مسلمان کے مرد کے لیے بھی ہونا چاہیے وہ پانچ وقت کا نمازی ہونا چاہیے میں ایک منٹ پہلے ایک بات کر رہا تھا میرے پاس ایک ملتان سے ورکر کام کر رہا تھا میں ٹھیکتاری بیلڈنگ کرتا ہوں تو عام تقریبا سارے کرشن ہیں میں بھی کرشن ہوں میرے پاس لیبر کرشن ہے تو کہتا جی تب ہی میں کہوں کہ یہ ایسی صاف سوسری باتیں اور ایسی کلیر باتیں کیوں کر رہے ہیں میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان نورملی ایسی بات نہیں کرتے ہیں نورملی سب کو نہیں کہہ رہا ہوں نورملی جو ان کو ملتے ہیں لوگ نورملی ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں وہ تو سب سے پہلے ٹارگٹ کریں گے تمہارے سر پہ دپٹا نہیں ہے تم نے ہجاب نہیں کر رکھا تم نے بال جو ہیں وہ پیشے دکھ رہے ہیں تمہارے تم لڑکی ہو تم کام کیسے کر رہی ہیں نورملی ایسا ہوتا ہے میں دیکھ چکا ہوں ایسے ہوتے ہو تو اب پتا چلا ہے کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کرشن تب ہی ایسی صاف ستری اور سلجو ہی باتیں کر رہے ہیں آپ کرشن سب لوگ میں آپ کے ساتھ نہیں کھاتا اچھا میں نے کہا ٹھیک نہ کھاؤ کھانے کا ٹیم ہو گیا کھانا کھا کے آگئے ہیں دس بجے چائے ملتی ہے چائے پیئے بعد میں آیا میں نے بزاتے خود حفظ قرآن کیا ہوئے میں خود حفظ قرآن ہوں میں نے قرآن پاک پڑھا ہے انجیلیا مقدر ساری پڑھئی ہوئی ہے لیکن میں اپنے طریقے سے جی رہا ہوں پیدا کرنے والی ماں اور باپ نے کہا دیا کہ تم مسلمان ہو تمہیں یہ نہیں پتا کہ نمازیں کتنی ہیں کلمیں کتنے ہیں اور قرآن پاک تو پڑھنا بہت دور کی بات ہے ایک مسلمان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے کلمیں کتنے ہیں اور میری نمازیں کتنی ہیں چلے ویڈیو ختم کرتے ہیں اب پتا چلا آپ کو کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان فرضی افیق ہیں وہ صرف وہ کام کرتے ہیں وہ باتیں بولتے ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہیں وہ گلوری فائی کرے چیزوں کو اصل میں ڈیپ روٹ میں کیا ہے ان کو نہیں پتا کچھ نہیں پتا ان کو ایسے لوگوں کو برگلانا آسان ہے جو ڈیپ روٹڈ ہے نا وہ جانتا ہے کہ کیا چل رہا ہے ماملہ وہ کبھی ایسی ہوا 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 ہی بات نہیں کرے گا بڑ دکت یہ ہے کہ 90% سے زیادہ جو مسلمان ہیں پاکستان کے وہ ہوا 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 ہی بات ہو والے ہیں گلوری فائی کرنے والے ہیں اسی تو ہم ہیں ایسے تو ہم ہیں ہم نے تو یہ کر دیا ہم نے تو وہ کر دیا پوری دنیا فتح کر لیں گے مثل دیں گے کچھل دیں گے جو ڈیپ نالیج رکھتا ہے جو روٹڈ نالیج رکھتا ہے جس کو پتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرے کہ آپ نے کبھی سعودی عرب میں لوگوں کا ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے کہ ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے ہم اسلام کا جنڈا کو کریں گے ہم سب کو کنورٹ کرا دیں گے کبھی مجھے آپ بتا دو یو اے ای میں قطر میں قویت میں اومان میں بہرین میں ترکی میں کبھی آپ نے ایسی باتیں سنی ہوں گی جو لوگ کرتے ہوں عام لوگ میں مولاناوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں آپ دیکھیں کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اصلی چیز پاکستان کا مسلمان نہیں جانتے ان کو بس ہوا ہوا ہی باتیں پسند ان کو بس دو ہی تین چیزیں آتی ہیں اکبال کا شیر اور ایک کس کا شیر ہے جو بھی ہے دو شیر حضرت عمر کا دور اور پتہ نہیں کیا کیا بس ارے اس سے آگے نکلیے آپ کو اپنے اوپر شر محسوس آنی چاہیے کہ اگر کوئی کام بندہ ایک ہزار سال پہلے کر کے گیا ہے اور وہ کام آپ نہیں کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم تو ایسے ہوگے ویسے ہوگے تو یہ آپ کے لئے شرمناک بات ہے کہ آپ نے ویسا نظام کیوں لے کر نہیں آ پا رہے ہو یہ تو آپ کی غلطی ہے نا آپ کی کمزوری ہے نا کیونکہ آپ جانتے ہو کہ اگر اس نظام کو لے کر آوں گا تو تو مجھے بڑا کشت ہونے والا ہے بھائی اس لئے آپ لوگ لے کر نہیں آتے تو لاؤ نا حضرت عمروالہ نظام لے کر آؤ کیوں نہیں نکلے کر آتے کسے نے روکا ہے تمہیں 98% مسلمان بستے ہیں پاکستان میں بھائی روکا کسے نے ہے تمہیں کیوں لے کر نہیں آتے کیونکہ تمہیں اندر سے پتا ہے کہ جیسے ہی وہ نظام لے کر آؤ گے نا سب سے پہلی پرابلم تمہیں لوگوں کو ہوگی کیونکہ تم لوگ وہ ایک نمبر کے بھائیمان ایک نمبر کے پھوڑیے ایک نمبر کے جھوٹ بولنے والے پھر تو ہاتھ کاٹے جائیں گے پھر آنکھیں پھوڑی جائیں گے اور فس جاؤ گے تم اس میں اسی لئے صرف تم لوگ باتیں کرتے ہو وہ نظام لے کر آتے نہیں دوستو آپ بتائیں باقی کچھ کہنے کے لئے ہے نہیں اب اس مان سکتا پر میں کیا بولوں جو مردوں کو بھی نہیں چھوڑ باقی آپ کے مرضی ہے کمنٹ کر کے بتائیں جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائیں سب سے پہلے معذرت کیونکہ ہم چھنکیں مار رہے ہیں اور شو شو کر رہے ہیں کیونکہ لرجی ہو چکی ہے بہت زیادہ گرمی ہوئی ہوئی ہے اور جس کے وقت سے لرجی جو ہے نا وہ ناک میں خارے شانکھوں میں پانی اور نہیں چھنکیں جو ہے وہ آ رہی ہیں تو اس لئے معذرت اور باقی ابھی ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو ویڈیو جو ہے وہ اصل ٹاپک پہ ہٹکے جو ہے ہٹکے یہ تھے کافی سارے دونوں جو آئے تھے جو دوسرے نمبر پہ آئے تھے انہوں نے تو ٹاپک پہ بات کی لیکن جو پہلے بابا جی تھے وہ ٹاپک سے تھوڑا سنا پرے ہوتے جا رہے تھے تو خیر اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو اس جو کنجر کا بچہ ہے جو کے سامنے دکھایا بھی ہے لوگ بھائی نے جس نے جو ہے وہ ایک عورت کو قبر سے نکال کے جو ہے وہ اس کے ساتھ زنا کرتا رہا ہے اور اس سے پہلے بھی تین جو ہے اس نے وارداتیں ڈالی ہیں تو میں سوچ داؤں ہوں کہ ایسے بندے کو قانون کے حوالے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے قانون نے یار یقین کریں پھر اس کو جو ہے بیچ میں کچھ لوگوں نے پڑھ کے جو ہے اس کو زینی تو آزن اس کا خراب ہے جی یہ ہے جی وہ ہے جی یہ قرار دے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسی وقت جب ثبوت سامنے ہیں سب کچھ سامنے ہیں مار دینا چاہیے ویسے بھی تو ہم آرک کو جا کے اپنا توہینیں اسلام پہ جو ہے وہ مار دیتے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں یہ اسلام کی توہین نہیں ہے یہ سب سے بڑی اسلام کی توہین ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ توہین نہیں لگے گی اور اس کو بندے کو جو ہے وہ وہیں پہ لٹکا دینا چاہیے اسی قبر کے پاس کوئی درخت تو اس پہ لٹکا دے تاکہ پتہ چلے اسی قبرستان میں لٹکائیں اور لٹکتا رہنے دیں اس کو وہیں پہ جو آتا جائے وہ دیکھتا جائے اور عبرت کا رشان پکڑے اس چیز سے یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ابھی شکر ہے خدا کا کہ ہمارے آس پاس ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا لیکن جس دن یہ واقعہ ہو گیا اگر میں وہاں پہ مجود ہوا تو یقین کرے میں اس کو مار دوں گا چاہے وہ کوئی بھی ہوگا صحیح بات کر رہا ہوں لیکن ہمارے اس ایریا میں نہ آج تک ایسا کوئی واقعہ ہوگا ہے کہ کسی قبر کو کھودا گیا ہو اس میں ایسا کام کیا گیا ہو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ ہمارا ایریا کو بہت اچھا ہے یہاں پہ بھی وہی پاکستانی منٹیلڈی والے لیتے ہیں لیکن اتنی گری ہوئی ارکت تو کوئی بھی نہیں کرے گا یہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ گری ہوئی ارکت ہے ایک مردے کو قبر سے نکال کے اس کے ساتھ ایسا کرنا میں تو یقین کر روح بھی کام جاتی یہ سوچ کے اور لوگ پتہ نہیں جو یہ چول لوگ ہیں بیچ میں کچھ چول لوگ ہیں جو یہ کام کر لیتے ہیں پتہ نہیں ان کا ضمیر کیسے مان جاتا ہے اس چیز پہ اور یہ ایسی حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس ایریا میں کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا اور آگے بھی نہ ہو میرے دعا یہی ہے لیکن یہ سندھ کراچی ادھر وارداتیں ویسی بہت زیادہ ہوتی ہیں پتہ نہیں اب یہ چاچا جو کہہ رہا تھا کہ اس پہ شیطان آگیا ہے ہر ذمہ داری شیطان پہ ڈال دیتے ہیں شیطان نے گان میں ڈنڈا دیا ہے آپ کو کہ جا کے کرو یہ ایسی حرکت کرو ایک مردے کے ساتھ شیطان اتنا بھی گرہ ہوا نہیں ہوگا میرے خیال سے جتنا انسان گر گیا ہے وہی نا شیطان کہتا ہوگا کہ میں نے تو ایسی شیطان کا ٹھپا لگوا لیا اصل شیطان تو یہ ہے یقین کرے یہ انسانیت میں کہتا ہوں کہ یہ انسانیت شیطان سے بڑھتی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی تو شیطان پہ ہم ڈال دیتے ہیں اپنے گناہ نہیں دیکھتے اور اس بندے کو جو ہے ابھی پکڑا تو ہوا ہے لوگوں نے مارا بھی ہے وہ دیکھے خوشی بھی ہوئی مجھے کیا آنکھ سجی ہوئی ہیں اس کی اچھی بات ہے تو پکڑا بھی ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اس کو لٹکانا چاہیے اور ایسا لٹکانا چاہیے دنیا کو دکھانا چاہیے اس کی حالت ایسی کرنی چاہیے اس بندے کی یہ نہ دیکھے کہ وہ غریب ہے کتنے بچوں کا باپ ہے یہ ہے وہ ہے خسمہ کھا گیا سارا کچھ لٹکا ہے اس کو چاہے کوئی میر ہوتا چاہے غریب ہوتا جو بھی ایسی عرکت کرے اس کو لٹکانا چاہیے ایک یار عورت کی عزت تو ایسی ٹھیک ہے عزت ہے لیکن ایک مردے کی عزت نہیں کر سکتے یہ لوگ اتنے گر گئی ہیں یہ انسانیہ سے باپستانی قوم کی واقعی یہ حالت ہے کافی سارے اس طرح کے پوائنٹ سننے کے لیے ملتے ہیں جو کہ بڑے ہی ایک قسم کے سرپرائز لی ہوتے ہیں اور بڑے افسوسناک ہوتے ہیں جس طرح سے یہ پوائنٹ سننے کے لیے ملیا اس سے پہلے یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ کافی سارے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں جو کہ بلکل ہی معصوم ہیں آٹھ آٹھ نونو سال کی وہ معصوم بچیاں ان کے ساتھ اور بابا جی نے ایک پوائنٹ یہاں پہ منچن کی ہے کہ اگر تعلیم جو ہے وہ انسان کے پاس ہو انسان امیر ہو تو یہ کام اس طرح کے نہیں کرتا لیکن یہاں پہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو زیادہ تر جو لوگوں کی سوچ ہے وہ اسی طرح کی ہے چاہے وہ پڑے دکھے ہیں چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ غریب ہیں یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے ہیں اچھے بھی ہیں لیکن یہ جو جہلیت والی یہ جو سوچ ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے کیسے پیمپری ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سوچ آئے روز روچ پکڑتی چلی جا رہی ہے آئے روز ہمیں یہ سننے کو ملتا جی کہ کینیڈا میں پاکستانی جو بزور گیا اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے تو وہ چھوٹی بچیوں کو حراسہ کر رہا ہے پاکستانی کوئی ڈپلومیٹ ہے تو وہ وہاں پہ بچوں کو حراسہ کر رہا ہے پاکستانی کوئی پروفیسر ہے تو اس نے یہ کان کر دیا پاکستانی کوئی عالم دین ہے تو اس نے یہ کان کر دیا یہ چیزیں تو آئے روز سننے کو ملتی ہیں پچھلے دنوں میں بھی ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا وہ ایک بزرگ انسان تھا اور اس نے داڑی شاڑی بھی رکھی ہوئی تھی پچپن سال ایش تھی اس کی اور وہ ایک بریٹش لڑکی سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اتنی کیوٹ ہیں اگر آپ پاکستان میں ہوتی تو میں آپ کو کڈنیپ کر لیتا ملکہ یہاں تھا کہ یہ سوچ ہیں ان لوگوں کی تو وہ سوچتی ہوگی کہ پاکستان میں تو یقیناً یہ ماحول کڈنیپنگ والا جو ہے یہ بنا ہوگا یہاں پہ واقعی سارا کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سارا کی چیزوں کو سوچ کے ذریعے ہی چینج کیا جا سکتا ہے اور جب تک سوچ چینج نہیں ہوگی تب تک یہ ماحول جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی بہت ساری چیزیں یقین مانے اس ویڈیو میں اتنی حد تک بولنا چاہتا ہوں لیکن غصہ ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہے یہ شہروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے نوٹس کیا ہے گاؤں میں یہ چیزیں عموماً نہیں ہوتی کیونکہ گاؤں میں ٹھیک ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں وہ سرکٹ ہے شہروں میں اگر کسی نے دفنا دیا ہے تو اس کے بعد وہ مہینے بعد چکر لگائے گا بہت ریر ہے کہ وہاں پہ وہ جو لوگ گورگن جو ہوگا وہ چکر لگا لے گا اگر دیان کر لے گا اگر کوئی ویل فیر بنی ہوئی ہے وہاں پہ جو اس کا دیان کر رہی ہے پھر وہ قبرستان وہی ہے جو ہے سیب رہے گا ٹھیک ہے نا وہ مثال بڑی گندی ہے میں دینا نہیں چاہتا کہ وہ کہتے ہیں کچھ بھی وہ اگر آپ وہ بھی کٹ کے گلی میں پھینک دینا تو یہ وہاں وہ بھی اٹھا کے لے جائے گی ٹھیک ہے نا اور ہونے میں بڑا فرق ہے اس طرح کی ارکنیں پہلے بھی ہوئی ہیں وہ آہ ایڈون نو تصویر کہاں کی تھی میں نے شیر کر دی تو بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں یہ بنگلہ دیش ہے کس نے کہا نہیں انڈیا ہے کس نے کہا نہیں یہ کورنگی ہے کراچی ہے تو بعد میں سرچ کیا تھا وہ کورنگی کراچی نکلا ایک اپنے باپ نے اپنے بیٹی کی یہ قبر پہ وہ جالی نماز روازہ لگا دیا ٹھیک ہے اور وہ پر اس کے اوپر تالہ لگایا ہوا تھا can you imagine that وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہاں بھی شرم آتی ہے کہ پانی والا کوندرہ اس کے ساتھ زنجیر لگی ہوئی ہے اور گلاس کے ساتھ کہ گلاس نہ وہ اٹھا کے لے جائے وہ وہاں تک تو چلو وہاں پہ بھی بیستی محسوس ہوتی ہے کہ اتنی مسلمانیت بچی ہے اتنی ایمان بچا ہے ہم لوگوں میں اور لیکن یہاں تک کہ قبر کے اوپر وہ جالی لگی ہوئی اور پھر یقین مانے لوگ ایک سیٹ بھی نہیں کرتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو فلاں ہے کسی اور کنٹری پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا اور ہوتا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہ جو واقعہ ہے اس واقعے میں میں کنڈیمٹ کرتا ہوں میری پوری ٹیم کنڈیمٹ کرتی ہے اس جس کے اوپر کے یار سعودیہ والا قانون ہونا چاہیے جمعہ والے دن جمعہ پڑھ کے سب لوگ کٹھے ہوں اور اس کے بعد اس کو کریم کے ساتھ لٹکا دیا جائے بلکل اور وہاں پہ وہیں لٹکا رہنے دیا جائے جیسے عوام لکھ لے گی اس کے بعد گورنمنٹ کا کام آتا ہے کہ اسے چکر لگوائے پورا اور مینچن کیا جائے کہ اس بندے نے یہ کیا ہے اس لیے سے یہ سزا ملی ہے میں لکھ کے دیتا ہوں ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ کہ اگلے آنے والے دس بیس سالوں میں سوچے گا نہیں کوئی کرنا دو دور کی ایک بار اگر چوری کرتا ہے تو ہاتھ کار دو بلکل کارنے چاہیے یہ چیزیں اگر نہیں کیوں کرتے ہیں یہی لوگ یہاں پہ بدماش بنے ہوئے ہیں سعودیہ میں جاتے ہیں تو بگی بلی بن جاتے ہیں کیوں بھائی کانون ہے وہاں پہ ایک کو اگر آپ مارتے ہیں تو بنگالی اقصر میں نے بنگالیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اگر سے کہتے ہیں اچھا ہاتھ اٹھانا ہے تو تم اٹھاؤ پہلے میں نہیں پیل کروں گا جس نے پہل کی جس نے مارا ہاتھ پہلے اٹھایا وہ گیا اس کے اوپر جرمانہ بھی ہوگا سزا بھی ہوگی اور یہ نہیں کہ حالی لے دے کے کام حضر ہوگی بھائی سزا پوری کر رہی ہیں آپ نے اور آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں اس لائسنس کے اوپر بھی آپ کا تھپا لگ جانا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے آپ کے ریکارڈ میں آ جانا ہے اب بیس سال بعد بھی ادھر جاؤ گے آپ کا ریکارڈ نکال لیا جائے گا بیس سال پہلے آئے تھے آپ نے یہ کیا یہ ہوتی ہے قومیں بھی چینج کرتی ہیں اپنے آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا پورا پاکستان ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے سوچ کے روح کانکتی ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھ کر پھر لوگ جب ہم کو کریٹسائز کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے اس کے اوپر اس سے پہلے کہ پورے معاشرے کو کریٹسائز کر دیا جائے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہے چاچا سیکنڈ پہ فس پہ آیا تھا جو وہ یقین مانے ایک نمبر کا میں ورڈ یوز بھی کرنا چاہتا وہ اس طرح کا بندہ ہے ترکی لگ رہا تھا ہرامی ہے ایک نمبر کا اور تمہارے سامنے تمہاری تربیت کیا ہے اکل کے اندے تمہارے ساتھ لیڈی کھڑی ہے ایک سامنے عورت کھڑی ہے ایک سامنے تو کس طرح کے ورڈ اس کے سامنے یوز کر رہا ہے یہ ہی ہوتا ہے پڑے لکھے بندے میں اور بے وکوف میں جائل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ الفاظ کا چناہنے اسے آتا کہ کہاں پہ میں نے کیا الفاظ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں بات کیسے کرنی ہے اپنی بات رکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی یہ انٹریویوز لیتے ہیں لوکل پر دیکھ لیا کریں کہ بندہ کیا ہے پڑا لکھا ہے بندے سے اس حساب سے بات کیا کریں اگر نہیں ہوئی یہ پتہ ہے یہ انپڑا ہے یا اس طرح کا ہے تو چھوڑ دیں اسے سیکنڈ پہ جو چاچا آیا ہے نالج رکھتا ہے بھائی سوچ سمجھ رکھتا ہے ٹھیک ہے وہ اسے پتہ ہے کہ مہارشنے سوائیب کیسے کرنا انہوں نے ایک بیچ میں پوائیٹ میجن کیا لوگ سر نے انہوں نے کہا یہ کیوں منٹیلٹی ہے پاکستان میں کیوں مطلب یہ پاکستانی کی سوچ ایسی کیوں دوسری کنٹریز بھی ہیں مسلم ان کی سوچ کیوں نہیں ہے میں نے ہنڈرڈ انٹیل پرسن ان کی بات سے اگری کرتا ہوں میں نے ہر دوسری مسلم کنٹری کو دیکھا ہے کہ وہ ترقی کی بارے میں بات کریں گے وہ اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ہم پاکستانی جو ہیں ہر چیز میں اسلام کو لے کے آ رہے ہیں ہر چیز میں آگے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہی یہی پہ ہماری کمزوری ہے ہم نے وہی اسی کو سمجھا اور اس حساب سے چلنے ہیں اور چلتے بھی نہیں ہیں نا اس حساب سے پالو بھی نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو وہی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کا دور جو ہے واپس آجے لیکن واپس آگیا تو پھر ساری چیزیں ایمپلیمنٹ کرنی پڑیں گی اور وہ مشکل ہو جائے ہمارا ایمان اتھے کے اندر جو ہے سریعہ ڈال دیتے ہیں اور جو ہے وہ قبروں سے نکال کے مردوں کے ساتھ زیادتی بچیوں کے ساتھ زیادتی ریپ پتہ نہیں کیا کیا یار ہم کرتے ہیں بچی تو چلو بچی رہ گی بچوں کو نہیں چھوڑتے پاکستان میں تو یہ معاشرہ جو ہے وہ حضرت عمر کی جو ہے وہ مثال دیتا ہے تو پھر ان پہ میرا لانت ڈالنے پہ دل کرتا ہے کہ اپنی حرکتیں دیکھیں اور سوچیں کہ حضرت عمر کی جو ہے وہ بات آپ لوگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ وہ نظام لے گینا چاہتے ہیں وہ نظام یہاں پہ کیوں نہیں آسکتا کیونکہ یہاں پہ اگر آئے گا تو کوئی بندہ نہیں بچے گا اگر وہ نظام آجائے تو کوئی بندہ بچے گا نہیں ہے کیونکہ کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت میں ہے تو وہ ان کو چھوڑنی پڑے گی تو پھر کون بچے گا کوئی بھی نہیں بچے گا یہ صرف چاہتے ہیں کہ ایسا نظام آئے لیکن جو ہے اوپر اوپر سے لیکن اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ نہ آئیں آئے کیونکہ چوری کرنا تقریباً 50% پاکستانیوں کا ایک شوا بن چکا ہے یہ نہیں کہ بڑی بڑی چوری کرنا چھوٹی چھوٹی چوری کرنا کچھ چیز چوری کر کے لے گے کچھ ایسا 50% پاکستانیوں کا یہ حال ہے پیسے میں جو ہرہ پھیری کرنا تب آجا کر چھوڑ کے یار مسجد میں سے جتی تک نہیں چھوڑ دیں بندہ ہے کہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ باہر جتی پتہ نہیں کوئی چکا نہ لے جائے یہ ہے مارا ہی مارا کبرستان میں بالٹی نہیں چھوڑتے پانی والی کبرستان میں میں نے پودوں کو لیے جب بالٹی رکھی ہوئی تھی پودوں کو پانی دیتا تھا کوئی کوئی اٹھا کے لے گیا میں نے چار رکھی ہیں کبرستان میں بالٹی اٹھا کے لے گیا کوئی تو خیر بالٹی تو کچھ بھی نہیں ہم مردے نہیں چھوڑتے کبرستان میں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسا نظام آئے اور ایسا نظام آ گیا تو تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے یہ جب ایک چوری کرنے پہ ہیرا پھری کرنے پہ جو ہے وہ ایک چونی چوری کرنے پہ بھی ہاتھ کٹے جائیں گے اتنے ہی بچیں گے زیادہ سے زیادہ تو پھر یہ نظام تو نہیں نہ لے کے آنا چاہیں گے کبھی بھی نہیں لے کے آنا چاہیں گے یہ اس کے خلاف نہیں پھر کہتے پتے کہتے پاکستان کوئی اور سعودیہ میں بڑا قانون سخت ہے بندہ یب جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے سعودیہ میں جو رہتے ہیں میرے اپنے شدار ہے بڑا ٹائٹ قانون ہے یہاں پہ تو بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں چوری کرے گا کوئی چیز جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے ایک سر لوگ مین شٹر جوئے ہیں اوپر ہی رہنے دیتے ہیں دوسرا تو بازا صرف کلوز کر دینا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے قانون کا ڈر لیکن یہاں پہ یہ ہم خود ہی نہیں چاہتے سیدھی بات ہے اور نہیں تو آ جانا تھا سعودیہ والا قانون آ بھی جانا تھا یہاں پہ اگر ہم چاہتے ہوتے تو لیکن ہم نہیں چاہتے بھائی ہم صرف باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اسلام کو فالو جتنا کرتے ہیں سب کو پتا ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں مجھے پتا ہے سارا تو باقی یہ ہے کہ ٹاپک سے ظاہرہ ہٹ جائیں گے پھر وہی بات کہ انہوں نے حرکت غلط کی ہے اس بندے نے تو اس کو جو ہے فانسی ہونی چاہیے اور جو ایسے کام کرے جو حیثی حرکت کرے جو کسی بچی کا رہ پر کسی کا بھی سب کو لٹکا دیں اسی وٹائم لٹکائیں چوگ میں لٹکائیں تاکہ دنیا دیکھے پاکستان پورا دیکھے عبرت کا نشان بنائے اس کو اور لاش اس کی دفنانی نہیں پھینک نہیں ہے کہ کتے کھائیں چیلیں کھائیں سارا کچھ وہ کھائیں لٹکانے چاہیے لٹکانے کے وہ خود ہی کھاتے رہیں ایس 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 ہونے چاہیے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ کبھی کسی بچے کا ریپ ہوا ہے تو اس کا جو ریپ کرنے والا ہے پینچود اس کو بچا لیتے ہیں اس کو بچا لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ہے ہم کبھی ویل فر والے وہ جو بنے ہوتے ہیں وہ بیچ میں گھس جاتے ہیں کیس کا مولوی تھا نا وہ پیچھلا جنہوں میں جو کیس ہوا تھا مولوی نے ریپ کیا تھا ایک بچے کا اس کو بچانے کے لیے بڑے بڑے مولوی میدان میں آگے سب پہ لانت ہے ساب دوگے تم لوگ کل کو آپ کے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہوگا جو اس کو بچانے کی پوشش کر رہے ہیں یہاں پہ یہ نظام ہے تو مشکل ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس پر لٹکا ہے نہیں جائے گا وہی کہ اب نارمل ہے تھوڑا مو دماغی ہے لٹھیک نہیں تھی اس طرح کیرکت کی یہاں پہ نہیں کرے گا اسے کسی پانگل خانے میں یا ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے گا مطلب اس کی جان پکش نہیں جائے گی تو پھر پورا معاشرہ چینج کیسے ہوگا نہیں ہوں بچے شرمناک بات ہے یہ ایک قسم کا سمجھ لوگ کہ گناہ کو بڑاوہ دینے والی بات ہوتی ہے بلکل گناہ کو روکنے تو چار پانچ گناہ گاروں کو مارنا پڑے گا بلکل کمنٹ سیکشن اوپن ہے آپ کے لیے کیا اپنین رکھتے ہیں کھل کے آپ اپنی اپنین جو ہے وہاں پہ دے سکتے ہیں ایٹ کی رجلی ویڈیو کی لکھ اور دوسرے چینل کی لکھ دسکرپشن میں موجود ہوگی لائک شیئر سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنا کیا رکھے گا دوانی یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ بیس